بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل الہادی فوڈ سیکرٹ میں فرنڈ آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بہتی زبردست بہتی مزے دار اور بہتی جلدی تیار ہونے والی سموسا چاٹ کی ریسپی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپنی ریسپی اور دیکھتے ہیں کہ سموسا چاٹ کیسے بنتی ہے سب سے پہلے فرنڈ جہاں پہ میں نے لے لیا ایک عدد پین اس کے اندر میں نے ڈال لیا ہے کوکنگ آئل اور اس کوکنگ آئل کو گرم کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے باری کٹی ہوئی اپنی پیاز پیاز کٹی ہوئی ڈال لیں گے اور اس کے بعد اس پیاز کو اچھے سے ہم یہاں پہ کر لیں گے فرائی اور جب ہماری پیاز کا کلر یہاں چینج ہونا شروع ہو جائے گا لائٹ گولڈن ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ون ٹی سپون زیرہ یہاں پہ ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں زیرہ اور اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس سے ماشاءاللہ ہماری ریسپی کی جو خوشبو ہے وہ بہت مزے کی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے باری کٹی ہوئی ٹماتر ساتھ میں ہلکی ہلکی تھوڑی سی کٹی ہوئی گرین مرچیں سو فرینڈ ہم اس کو اچھے طریقے سے یہاں پہ فرائی کر لیں گے تاکہ ہمارے جو ٹماتر ہیں یہ اچھے سے گل جائیں اور اچھے سے پک جائیں اب ہم نے یہاں پہ لیا ہے ون ٹی سپون چاٹھ مسالہ ایک چمچ ہم نے لیا ہے نمک کی ون ٹی سپون دڑا مرچ ہم یہاں پہ ڈال رہے ہیں ون ٹی سپون ہم نے لے لیا ہے دھنیا پاوڈر اور یہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں ون ٹی سپون لال مرچ اور اگین ون ٹی سپون چاٹھ مسالہ سپائسز آپ اپنے حساب سے جتنے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم ڈالیں گے تھوڑی سی ہافٹی سپون حلدی اس کو اچھے سے ماشاءاللہ ہم فرائی کر دیں گے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت پیار انداز میں ہمارا جو مسالہ ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے ٹماتر جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک منٹ کے لیے اچھے سے اس کو کک کر لیں گے اور اس کو ڈھاپ دیں گے سو دوستو ہم نے اس کو کور کر لیا تھا ایک منٹ ہمارا مسالہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پک چکا ہے ٹماتر اچھے سے گل چکے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا مسالہ ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے سو اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنے ابلے ہوئے چنے اچھے سے بہترین طریقے سے ہم کر لیں گے یہاں پہ فرائی ایک سے دو منٹ ہم ان چنوں کو فرائی کر لیں گے تاکہ مسالہ جو ہے ان چنوں کے اندر رچ بس جائے سو دوستو یہاں پہ ہم نے جو اپنے چنے ہیں ان کو اچھے سے کر لیا ہے فرائی اور ایک منٹ اس کو ڈھاپ لیا تھا اب ہم اس کو ریموو کریں گے اوپر سے ڈکن تو ماشاءاللہ الحمدللہ مسالہ بن کے ہمارا بہت ہی اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے سو اب ہم دوستو اپنی چارڈ بنانے کے لیے ایک عدد لے لیں گے باول اس باول کے اندر ہم نے گھر کے بنے ہوئے سموسے اس کی ریسپی میں ڈسکرپشن لنک میں ڈال دوں گا گھر کے اندر یہ میں نے سموسے تیار کیے تھے ہم ان سموسوں کو اچھے سے توڑ کے اس باول کے اندر ڈال دیں گے باریک باریک سموسے کر کے ہم یہاں پہ ڈال رہے ہیں اپنے باول کے اندر اور جو سموسے ہیں وہ سارے ہمارے ایڈ ہو گئے ہیں باول میں اب ہم یہاں پہ جو ہم نے چنوں کا مثالہ بنایا تھا وہ چنیں فرائی چنیں جو چنوں کا مثالہ ہے وہ اس باول کے اندر ایڈ کر دیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی شان کتنے پیارے چنیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر بہت ہی زبردست مثالہ بنا ہے دوستو آپ بھی گھر میں بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو گارنش کرنے کے لئے ہم نے لیا بریک کٹی ہوئی ٹاماتر تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی پیاز اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی گرین چیلی اور سبز دنیا جو ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا تھا وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سو ماشاءاللہ جزاکاللہ بہت ہی پیارے انداز میں ہماری سموسہ چارٹ بن کے ہو چکی ہے ریڈ ڈی دوستو یہ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے اس طرح کی اچھی اور بہترین ریسپی دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پہلے پریس کیجئے گا انشاءاللہ ملتے کہ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک دیں اجازت تینکیو سو میں اچھے کیر اللہ فی